اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا ڈائیبیٹیز کے بارے میں جن لوگوں کو شگر کی پرابلم آ رہی ہوتی ہے جس کو ہم ڈائیبیٹیز بھی کہتے ہیں وہ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ کے لئے خاص انفرمیشن ہے اس ویڈیو میں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کر دیں دیکھیں شگر پیشنٹ کے بلڈ کی جو تھکنس ہوتی ہے وہ عام کسی بھی بندے سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کے بلڈ میں شگر لیول زیادہ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے بلڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ پوری باڈی میں کام ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر بھی اکثر کام ہوتا ہے عام نارمل کسی بھی بندے سے لیکن جو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ کیونکہ دل سے زیادہ دور ہوتے ہیں تو بلڈ کی سرکولیشن پاؤں میں باقی جسم کی نسبت کام ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے پاؤں شگر کسی بھی پیشنٹ کو اگر شگر ہے تو اس کے پاؤں جو ہیں وہ ایک تو بھاری محسوس ہوتے ہیں کیونکہ ان میں خون جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے اور رکنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ خون چلا جائے گا اور گریوٹی کی وجہ سے وہاں پھر رک جائے گا واپس نہیں آ پائے گا کیونکہ وہ خون ٹھیک ہوتا ہے عام کسی بھی بندے سے تو پاؤں جو ہیں وہ بھاری بھی رہیں گے اور زیادہ تر بے حص ہو جاتے ہیں مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاؤں سن ہو گئے ہیں یا سو گئے ہیں زیادہ دیر کئی بیٹھنے سے پاؤں جو ہیں وہ احساس ختم ہو جاتا ہے سکن کے اوپر کوئی بھی چیز ٹاچ کرتی ہے چھوٹا مٹا گلزخم ہو جاتا ہے تو عام اگر ہمیں اگر شگر نہیں ہے تو ہمارے پاؤں کے اوپر اگر ایک چیونٹی بھی کاٹتی ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے لیکن شگر پیشنٹ کو اکثر یہ پرابلم آ رہی ہوتا ہے جن کی شگر لیول ساڑھے تین سو چار سو پہ اکثر نارمل ان کا لیول جہاں پہ ہوتا ہے تو دو سو سے کم تو ان کا ہوتا ہی نہیں ہے خالی پیڑ بھی تو ان کو پرابلم یہ آ رہی ہوتا ہے کہ پاؤں بلکل بے حص ہو جاتے ہیں کوئی بھی چیز اگر کٹتی ہے چھوٹی موٹی تو ان کو محسوس نہیں ہو رہا تھا جب تک ان کو نظر نہیں آتا کہ ہمارے پاؤں کے اوپر کسی چیز کا کوئی کٹ لگ گیا ہے کوئی پھنسی ہے کوئی زخم ہے کوئی کسی طرح کبھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے ان کے پاؤں کو ان کو تب تک محسوس نہیں ہو رہا ہوتا جب تک وہ اپنے پاؤں کو دیکھ نہیں لیتے تو اس بارے میں ہم بات کریں گے کہ کیا چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں اور کس طرح سے وہ احتیاط کر سکتے ہیں اور اگر یہ ایسا کوئی بھی مسئلہ ان کے ساتھ آ جاتا ہے تو وہ کس طرح سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اب سردیوں میں جو ایک پرابلم اور بھی آ رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم جرابے اور باندھ شوز کا زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان یہ جو خالی جگہ ہوتی ہے پاؤں کی انگلیوں میں یہ کیونکہ آپس میں مل جاتی ہے اور ملنے سے یہاں پہ ہوا کا جو ہوا کا گزر ہے وہ کام ہو جاتا ہے کیونکہ جرابے بھی ہوتی ہیں اوپر سے باندھ شوز بھی ہوتے ہیں اور شوگر والے جو پیشنٹ ہیں وہ زیادہ پاؤں بار بار دھو بھی نہیں رہے ہوتے وہ تھوڑے سے کیونکہ باقی لوگوں سے وہ احتیاط کر رہے ہوتے ہیں پانی سے بھی کیونکہ ان کا لائف سٹیل ہم سے تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے جن کی ایج تھوڑے سی زیادہ ہوتی ہے اگر آپ ینگ ہیں اور آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے تو آپ اتنے ایفیکٹڈ نہیں ہیں جتنے کہ تھوڑے سے اولڈ ایج بندے ہیں تو اگر آپ کے انگلیوں میں ہوا کا گزر کام ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پرابلم یہ آتی ہے کہ وہ فنگل انفیکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ ایک زخم کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہاں پہ آکے پرابلم کافی ہو جاتا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شوگر پیشنٹ کا جو زخم ہے جو جلدی سے ہیل نہیں ہو پاتا اب ایسے لوگوں کے لیے سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر روز اپنے پاؤں کو ایک تو روزانہ مہینہ کریں اپنے دونوں پاؤں کو اچھی طرح سے نیچے سے اوپر سے انگلیوں کے درمیان سے ہر جگہ سے لازمی دیکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ گرم پانی سے تھوڑا سا نیم گرم پانی کر لیں ہوں گے اور اوپر سے آپ جرابیں ڈالیں گے تو ضرور آپ کو وہ ساکس کی وجہ سے انفیکشن ہوگا کیونکہ ہوا کا گزرنی ہوگا اور ہوا کا جہاں بھی گزرنی ہوتا وہاں پہ ہومیڈیٹی کی مقدار بڑھتی ہے جس سے ہمیں فنگل انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور جن کو شگر ہوتی ہے ان کی سکن ویسے بھی تھوڑی سی زیادہ سینسٹی ہو جاتی ہے اس وجہ سے بھی اور زخم کیونکہ جلدی ہیل نہیں ہو رہے ہوتے ان کو جب بھی آپ کا فری ٹائم ہو بہتر یہ ہے کہ سونے سے پہلے آپ نے کیوں کہ جرابیں بھی اتار نہیں ہوتی ہیں سوکس وگر آپ نے رموک کر کے آسانی سے آپ اپنے پاؤں کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ تھوڑا سے اوورویٹ ہیں تو اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے پاؤں کو نیچے سے ٹھیک سے نہیں دیکھ پاتے اب کچھ لوگوں کو یہ بات تھوڑا سی عجیب لگے گی کہ بھائی اپنے پاؤں کو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے جو لوگ آپ کے قریب رہتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اوورویٹ ہیں آپ کبھی ان سے پوچھ کے تجربہ کریں کہ وہ اپنے پاؤں کو نیچے سے دیکھ پاتے ہیں کہ نہیں ان کے لئے کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے اپنے پاؤں کو ہر طرف سے دیکھنا ان میں اتنی فلیکسیبیلٹی نہیں ہوتی تو ان کے لئے ضروری ہے کہ اپنے گھر میں کسی ایک میمبر کو کہہ دیں کہ وہ ان کے پاؤں کا ڈیلی مہینہ کریں اگر چھوٹا سا بھی ایک کٹ ہے چھوٹا سا بھی ایک زخم ہے اور چھوٹی سی ایک پھنسی کا بھی آپ کو خدشہ ہے تو فوراً اس کی میڈیسن لیں کیونکہ اگر آپ میڈیسن تھوڑی سی لیٹ کرتے ہیں انفیکشن بڑھنے کی صورتحال میں اکثر ڈاکٹرز جو ہیں وہ بعد میں ایک انگلی کاٹ دیتے ہیں یا پورا پاؤں کاٹ دیتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس وجہ سے بھی اور ایک ڈاکٹر سے بھی میں نے رابطہ کیا تھا ان سے میں نے پوچھا بھی تھا اور کچھ اور لوگوں سے بھی میں نے اس بارے میں مشورہ کیا تو مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کافی سیریس ٹاپک ہو جاتا ہے ڈائیبیٹک فوٹ اس کو کا جاتا ہے جو لوگ شگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو پاؤں کا کافی زیادہ پرابلم آ رہا ہوتا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ پاؤں سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں ہمارے دل کے اور بلڈ کی سرکولیشن نہ ہونے کے وجہ سے پاؤں بے حس بھی ہو جاتے ہیں اور اکثر ایک جو اور پرابلم آ رہی ہوتے وہ یہ ہے کہ شوز کچھ اس طرح کے استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں جن کے نیچے ٹیگز ہوتے ہیں اب ٹیگز کیا ہوتے ہیں جو آپ شوز خرید کے لاتے ہیں ایک مثال ہے آپ نے باٹا کے کوئی شوز خرید لیے جہاں پہ آپ کا پاؤں آنا ہے وہاں پہ اگر باٹا کا ایک لوگو بنا دیا گیا ہے تو وہ تھوڑا سا باقی شوز سے اوپر ہوگا ابرہ ہوا ہوگا تو اس سے یہ نقصان ہو جاتا ہے اکثر جو ڈائیبیٹک فوڈ جن کو پرابلم منتی ہے وہ شوز کی وجہ سے بنتی ہے آپ کوئی بھی ایسا شوز استعمال نہ کریں جس میں کوئی بھی کسی کمپنی کی برینڈنگ ہو کیونکہ برینڈنگ جو بھی ہوگی وہ نیچے پرینٹ نہیں ہوتا برینڈنگ ہمیشہ 3D بیس پہ ہوتا ہے آپ کا جو شوز ہے اس کے جو سر فیس ہے اس سے تھوڑا سا اوپر ہوگا اور آپ کے پاؤں میں وہ ڈیلی بیس پہ کیونکہ جب بھی آپ نے چلنا ہے آپ کا سارا جو ویٹ ہے وہ آپ کے پاؤں پہ آ جاتا ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ آپ کی بارڈی تھوڑی سی زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے شوگر کے درمیان جب آپ کو شوگر ہو جاتی ہے تو آپ کا جو پاؤں ہے وہ آپ کے شوز میں کیونکہ سارا دن رہنا ہوتا ہے آپ نے چلنا پھرنا ہوتا ہے تو آپ کے پاؤں میں جب وہ چیز لگتی ہے برینڈ جو کوئی بھی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی جو برینڈنگ وہ ٹچ ہو رہی ہے آپ کے پاؤں سے وہاں پہ زخم ہونے کا جو خطش ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے اور اکثر آپ کو بعد میں محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ زخم جو ہے یہ اس برینڈنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو کوشش کریں کہ کوئی سوٹ شوز استعمال کریں اور پاؤں کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گرم پانی سے دھو کے رات کو خوش کر کے آپ نے سونا ہے اور ڈیلی آپ نے یہ روٹین بنانی ہے کہ اپنے پاؤں کا ڈیلی آپ نے معاینہ کرنا ہے اور یہ ایک میں نے آپ کو ضروری بات اس لئے بتا دیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں کافی ایسے لوگ بھی ہیں جن کو شوگر کی پرابلم تو آ رہی ہوتی ہے لیکن ان کے ساتھ ایسی بھی پرابلم دوتی ہیں کہ ان کے پاؤں جو ہے وہ تھوڑے سے سویلنگ میں آ جاتے ہیں پھر بعد میں زخم ہو جاتے ہیں کسی چیز کے کارٹنگ کے وجہ سے انفیکشن ہو جاتی ہے لیکن وہ خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں ان کو محسوس تو ہو نہیں رہا ہوتا لیکن وہ اپنے پاؤں کا معاینہ بھی نہیں کر رہتے ہیں یہ وہ غلطی کرتے ہیں اپنے پاؤں کا آپ نے ڈیلی معاینہ کرنا ہے تو یہ آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے اور یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کو لگے گا لیکن آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا بالکل بھی آپ کو تھوڑے سی انفرمیشن میں نے اس لئے دے دیا ہے کیونکہ مجھے یہ ضروری لگا ہے تو اگر آپ کو بھی ضروری لگتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں اور آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر آپ کو اچھی لگی ہے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے اللہ حافظ